علامہ صاحب آپ کے جانے باؤں گی مولا اے کائنات ہم کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہوں کو اور بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آج وہ مولا اے کائنات کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اور کیوں ہم مولا اے کائنات انہیں پکارتے ہیں تو راج اس پر روشنی ڈالی جائے واہ 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض ہمیشہ اس کو ہوگا کہ جو مقصد دین اور مقصد اسلام نہیں سمجھتا پہلی بات تو تمام مسلمانوں کو اپنے ذہن سے یہ بات نکالنا پڑے گی کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کے لئے آیا ہے یہ ذہن سے نکالنا پڑے گا یہ غلط فہمی دور کرنا پڑے گی کہ صرف عرب کے لئے آیا صرف مسلمان کے لئے آیا اللہ میاں صرف ہمارے ہیں اللہ صرف مسلمانوں کا ہے نبی صرف مسلمانوں کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو غور سے نہیں پڑھا گیا جب قرآن شروع ہوتا ہے تو ساری دنیا کو یہ بات بتائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عالمین کو ابھی تک اس سائنسی دور میں کوشش نہیں کی گئی بہرحال میں نے تو اس پہ تیس چالیس تکریریں کی ہیں اور کئی عشرے پڑھے ہیں کہ عالمین کیا ہے اور اس کو میں نے قرآن سے حدیث سے سائنس سے واضح کیا ہے کہ عالمین کیا ہے رب جو ہے وہ محدود نہیں ہے عالمین کا رب ہے بے شکت اب جب اسلام آیا ہے تو وہ عالمین کے لیے آیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا صرف عرب کے لیے نہیں آیا عرب مرکز ہے عرب کا مرکز مکہ ہے مرکزی حیثیت آپ رکھیں اس کی کہ وہاں پر دین آیا بنی حاشم کے گھر میں آیا بنی حاشم میں سے نبی نکلا اس کو بھی آپ مرکز رکھیں وہ سب صحیح ہے لیکن یہ بھی کہا گیا کہ رحمت للعالمین اگر رب عالمین کا ہے تو نبی بھی عالمین کا ہے اب جب اپنے بات رسول اللہ کسی کو دین کی محافظت کے لیے مقرر کریں گے کہ جو دین بھی سمجھائے قرآن بھی سمجھائے شرعہ بھی سمجھائے فقہ بھی سمجھائے اور پوری دنیا کے علوم سمجھائے تو علی سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا کہ علی کے پاس سارا ذکیرہ موجود تھا اور وہ اسلام کو صحیح طریقے سے بچپن سے سمجھ رہے تھے وہی سمجھا سکتے تھے چاہے شریعت ہو یا فقہ ہو کچھ بھی ہو جیسے کہ ابھی مولانا نے حوالے دیئے حضرت عمر کے تو میں بھی ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ ابن عبل حدید موتزلی نے اپنے مقدمے نیج البلاغہ میں لکھا کہ حضرت عمر نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر مسجد میں علی موجود ہوں تو خبردار کوئی فتوہ نہ دے مزلیل ہو جائے گا علی کی موجودگی میں اگر شتوہ دیا تو اس کے معنی فتوہ اور شریعت جو علی سمجھتے تھے یہ بات حضرت عمر بھی جانتے ہیں خلافت کے ہر ادوار میں علی کی حیثیت ایک بڑے عالم کی تھی جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا آپ نے بھی فرمایا کون صاحب نے بھی فرمایا تو ان چیزوں کو ہمیں بار بار بیان کرنا چاہیے تو اب علی کو بھی عالمین کا ہونا چاہیے تو اب اگر مولا کائنات کہہ دیا تو اس میں کون سے شرک ہو گیا کون سی مصیبت عطافت آگئی اب مولا کے معنی ولی ہیں بے شک دوست اب ولی کے معنی اگر اٹھارہ معنی ہے تو اٹھارہ معنی میں سے سترہ معنی رد ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ خود اپنے کو ولی کہہ رہا ہے میں ولی رسول ولی اور وہ تیسرا ولی ہے جو رکوع میں زکاة دے رہا ہے تو اللہ جب ولی ہے تو اب سترہ معنی ولی کے نہیں ہوں گے ایک ہی معنی ہوں گے جو اللہ کے لیے ولی ہوگا وہی رسول کے لیے ولی مانی ہوں گے اور وہی علی کے لیے ہوں گے تو اگر عالمین کا رب اللہ ہے عالمین کے نبی رسول ہیں تو پھر ولی بھی عالمین کے لیے ہے کہ وہ عالمین کی باتیں بتائے اور یہ دعوت صرف حضرت علی نے کیا ہے کہ سلونی مجھ سے پوچھو میں عزل سے عبد تک کی باتیں بتاؤں میں زمین کے راستوں کی طرح آسمان کے راستوں سے واقف ہوں اور جو میں بتا سکتا ہوں کہ میں تم میں نہ رہوں پوچھ لو ایسی دعوت کو کسی نہیں نہیں گی اب جتنا جس کا ظرف اور حاصلہ تھا اس نے پوچھا اور جتنا پوچھا اسی سے وہ علی کا سب کابستے آ گیا لوگوں نے محفوظ کیا اور جہاں بھی علم کی یہ خاصیت ہے کہ علم پسند دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ کھچ کے وہاں پہنچ جاتا ہے تو جب علی نے مزیدِ کوفہ کو علم کا مرکز بنایا تو یونان کا علم بھی آ گیا ہیران کا علم بھی آ گیا روم کا علم بھی آ گیا جہاں جہاں علم تھا وہ بھاڑ کر دوڑ کر وہاں آ گیا اور پھر اس نے اپنے ظرف اور اپنے علم کے مطابق علی سے پوچھا اور آج وہ علم اتنا ہے کہ اب آپ کو دیکھیں کہ نیجل بلاوہ کو تیز جلدوں میں شرعہ کے ساتھ ابن عبدالحلیب موتزیلی میں دو دو سو دھائی دو سو جلدیں علی کی سبانہ حیات پر عربی فارسی میں لگ دی گئی ہیں بے شخص یعنی میری تو علماری اوپر سے نیچے تک جو ہے نا کمرہ بھرا ہوا ہے مولا علی مولا دنیا وریوی علامہ صاحب یعنی میں نے ایک پورشن صرف نیجل بلاوہ کا بنایا ہے ایک پورشن صرف ولایت علی کا بنایا ہے ایک علی کا سوان حیات کا بنایا ہے ایک علی کے علم کا بنایا ہے صرف آپ وہ کتوخانہ کمرہ میرا دیکھیں جو علی سے بھرا ہوا ہے اور دنیا کے کتوخانے یعنی میں دنیا کے ہر بڑے کتوخانے میں گیا ہوں کانگریس لائیوی واشنگٹن گیا ہالینڈ کے جرمنی کے فرانس کے لندن کے بڑے کتوخانے آپ یقین کریں صرف میں کہتا تھا علی تو لائیوین جو مقرر ہے انڈیا حافظ لائیوی میں بہت بڑی لائیوی ہے وہ بس کہتا تھا اور وہ چیز لاکے میں اس کے رکھے وہ کہتے تھے دو منٹ میں کتاب آتی ہے بچائے کسی منزل پر ہو وہ جناب آ جاتی ہے میں نے کہا حضرت علی پر جو انگریزوں نے کتاب ہیں انہوں نے تھوڑی سی دھیر میں جناب بھیل لگا دی بلکل سبحان اللہ یہی وہ علم اب اس میں میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں ایک عیسائی علم ہے اس کا نام ہے جارج جرداق ابھی عدل پہ بات کر رہے تھے مولانا تو اس وقت مجھے یہ بات یاد آئی تو جارج جرداق نے ایک کتاب لکھی حضرت علی پر اور اس کا نام اردو میں ترجمہ میں بتا رہا ہوں ندائے عدالت انسانیاں ابھی مولانا نے حضرت عمر کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ صرف اسلام کے فیصلہ کرنے والے ہیں بلکہ کائنات کے ہیں بے شک تو اس نے یہ لکھا کہ علی عدالت انسانی کے فیصلہ کرنے والے ہیں یعنی آواز آ رہی ہے انسانی عدالت میں علی وہ اس نے لکھا وہ پبلیشر کے پاس چھاپنے کے لئے لے گیا تو اس نے کہا بھئی کائے پہ لکھا اس نے کہا حضرت علی کہ نہیں تو مسلمانوں کے خلیفہ اور امام ہیں ہم کیوں چھاپیں عیسائی پبلیشر نے کہا تو وہ کئی جگہ گیا اور کتاب نہیں چھپ پائی تو وہ جس چرچ میں جایا کرتا تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا اور اداس ہو گیا اتنی دیر میں پادری چرچ کا بہار نکلا اس نے کہا جار جردہ بہت تم اداس بیٹھے ہو تو اس نے کہا میں نے کتاب لکھی دی کوئی چھاپنے کو تیار نہیں ہے تو پادری نے کہا کس موضوع پہ لکھی ہے اس نے کہا میں نے حضرت علی پہ کتاب لکھی ہے تو پادری نے کہا تم نے حضرت علی پہ کیوں لکھی کتاب اس نے کہا میں نے جب کتابیں لکھی تو میں نے دیکھا کہ عیسائیوں پر علی کے کچھ احسانات ہیں میں نے اس احسان کو اتارنے کے لیے علی پر کتاب لکھی ہے تو سب نے منع کر دیا کہاں وہ اندر گیا اور کچھ پیسے لے کے آیا اور اس نے کہا بھئی یہ چرچ کے پیسے ہیں اس سے تم کتاب چھاپ لو جب تمہاری کتاب بگ جائے تو تم چرچ کے پیسے واپس کر دیں لیکن کتاب چھاپ ہو جائے اس کی کتاب چھاپی ایک سو تیریس ایڈیشن اس کے کتاب کے آئے پھر اس کا ترجمہ جرمنی میں ہوا پھر فرنچ میں ہوا پھر ایران میں ہوا حربی میں اس کا ترجمہ بار بار ہوا اور اس کے بعد جب ایراک کتاب پہنچی تو اس دور میں آت اللہ موسی ناکیم صاحب تھے انہوں نے اپنے طلبہ سے کہا کہ اگر تمہارے پیسے نہیں ہیں تو کپڑے بیچو اپنے اور یہ کتاب خریدتے پھولا اس کا صرف ایک جملہ پہلے باپ کا میں سنا رہا ہوں باپ شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے ایسے وہ بڑے انوکے انداز سے ہر باپ کو شروع کرتا ہے پہلے باپ کو شروع کرتا ہے کہتا ہے کیا تم نے دنیا میں کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا کہ رات کو وہ نہیں سویا جب تک اسے یہ یقین نہیں آگیا کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی بھوکھا نہیں سویا کیا ہے سالم دیکھا کس طرح وہ شروع کرتا ہے تو اس کتاب کو بھی اگر آپ پڑھیں اور غیر اقوان میں جو کچھ مولا علی کے بارے میں کہا اس کو پڑھیں اور ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت تھے کہ علم سے اکبر الہبادی جو کہ جیسٹس تھے اور جیشت تھے الہباد کے وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی اس لئے کہ تعلیم کا دل علی ہے جب آپ تعلیم لکھیں گے بیچ میں علی لکھا تے این لام یہ میم تے اور میم کے بیچ میں علی لکھا لی ہے جہاں آپ تعلیم لکھیں گے بیچ میں علی تو وہ کہتے تک تعلیم کا دل علی کے بغیر علم ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کر لیا ہے علیم میں علیم بھی ہے عابد بھائی آپ کی جانے بانا چاہیں گے مفتی صاحب اور جیسے کہ یہ سوال یہاں سے شروع ہوا تھا کہ مولا کائنات کے اوپر کچھ لوگوں کا اعتراض ہو جاتا ہے تو اسی بات کو اگر آگے بڑھاتے ہوئے آپ ہی اس بات کی وضاحت کر دیں کہ من کنتو مولا فحضا علی مولا اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوال تو اہل تشریف سے پوچھنے والا ہی نہیں تھا یہ سوال پوچھنے والا ہی اہل سنت سے تھا یہ کپڑا ہٹا رہی ہے تو آپ بہت اچھا مہربانی کریں گے میرے سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کپڑا ہٹا دیں یہاں کوئی کرونا نہیں علامہ صاحب علاج بھی بتا دیں گے کرونا کا علاج زمزم ہے زمزم یہ بھی ہماری ٹرانسمیشن کے لیے بڑی بریکنگ نیوز بھی ہے کہ علامہ زمیر جعفری صاحب نے زمیر اکتر نقوی صاحب نے ماشاءاللہ کہ یہاں پر ہمارے اللہ تعالیٰ کو زندگی دے صحت دے اور تندرسی دے تو یہ ہماری ٹرانسمیشن کے لیے ماشاءاللہ ناظرین کے لیے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ علامہ صاحب نے یہاں پر ہمیں کرونا کا علاج پرنور سہر اور ذکرِ خدا نبیوں کی مدہ سرائی پیغام سنا اعبادِ سبا پرکیف ساکھ آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتابِ مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر